الگاری صاحب اب کب یہ حکومت اس کے مونس علی کے ریڈ وارنٹ اسیو کروائی گیا اور اس کو باہر سے لے کی آئی ایسے ایسے آپ کو انکشافاتوں میں وہی کافی ہیں ان کی پوری سیاست کا بیٹ کھولنے کے لیے اور یہ تو اپنے بیٹے کے کرتود کو بگڑ رہے ہیں اپنے تو جو بھی چھہتے ان کے آپ جانتے ہوں گے زیادہ بہتر طور پر آپ کو معلوم ہوگا لیکن یہ تو بیٹے کے جو جس نے سیاست کو برباد کیا اس خاندان کی سیاست کو انہیں برباد کر کے رکھتی ہے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے وہ صرف خالق کا مقاملہ کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑی سیجاد کے بیٹے کے مقاملے میں مجھے زیادہ اہمیت دی جائے اور اس بات کے لیے وہ کر رہا تھا اور خاندان کر رہا تھا ان کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے خاندان اور اپنی پوری سہداری تائے ہوا تھا کہ آپ کو معلوم ہے محمد شیل رکمان صاحب یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیاست جو ہے وہ چودری ضرور لائے نہیں کرنے کی اور خاندان کی جو بزنس ہے وہ چودری منزور لائے نہیں کرنے کی منزور لائے کے بیٹیں آئیے یہ چودری پروید رہی اور انہوں نے وہ سارا کچھ لیکن چودری شیاد نے سبکچھ این کے حوالے کر دیا اس کے موجود انہیں خیال نہیں کیا نہ ان کے واضح کا خیال کیا نہ ان کی پارٹی کا خیال کیا یہ پارٹی کو چھوڑ کر ایک اور پارٹی سے جو 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 یہ زمانے کی کینگ پارٹی تھی اور اب جو ہے وہ خابد ہو چکا ہے کہ وہ ملک کے خلاف تھی اور ملک کے اداروں کے خلاف تھی اس پارڈی کے اندر لے کر گئے اور اپنے شناس کو ختم کیا ہے تو اس کا تو خیر بہت زیادہ حصہ اس کا بچہ ہے علی گوھر بلوچ صاحب ویری کوکلی مونس علی کے جرائیم تو سب کو بتائے لیکن آپ لوگ حکومت میں ہیں کب اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کر کے اس کو باکستان بلا رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مونس نہیں کافی چیرے جن کو مجھ سے زیادہ بشت صاحب جانتے ہیں لغاری صاحب جانتے ہیں جو اس وقت بھاگ کے باہر گئے ہیں یہ پچھلے دو چار مہینوں میں اور جنہوں نے عربوں کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور ادھر سے بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف زہر بھی اگل رہے ہیں اور پاکستان سے دہاڑیاں بھی لگا کے گئے ہیں ایک مونس کے ریڈ وارنٹ نہیں اور بھی کافی لوگوں کے ادھر چاہیے ریڈ وارنٹ اور ان لوگوں کو کٹیروں میں لانے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے دہشتگرد جتھوں کا ساتھ دیا ہے جن لوگوں نے ملک میں ایک پلیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک دہشتگرد پارٹی کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے کندوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کندے سے کندہ بلا کر پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ مطلب سینے پہ ہاتھ رکھے کہتا تھا کہ ہاں میں وہ مائنگ بچھا کے جا رہا ہوں اور میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں مطلب ہے کہ بڑی دھائی سے آپ نے ایک سٹیٹ کا موائدہ پہلے غلط کی اور پھر اس کو توڑ کے آپ پاکستان کا بیڑا خرق کر کے جا رہے ہیں پھر پاکستان کو آپ نے دونوں آتوں سے لوٹا اور آپ کے بچانے والے آپ کو بچاتے رہے ہیں لوٹنے والے اور بچانے والے دونوں کو کٹیرے میں لانا ہوگا مباشر کا پھر پاکستان آگے کی طرف پڑے گا پھر ہماری کو ایک در اچھو ڈھیٹ ہوگی میں بچانے والے گورا